تراوی کی رکعات کے مطلق شریع دلیل بتا دیں حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی نماز پڑھتے تھے تو ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما کانا یزیدو فی رمضانا ولا فی غیرہی الا اہدا عشراتا رکعتن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ ہوتا کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی بعض روایات میں تیرہ رکعتیں کبھی ذکر ہے اور وہ تیرہ رکعتوں کی صراحت بھی مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعتیں پڑھتے پھر وطر پڑھتے اور وطروں کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی آزان اور اقامت کے درمیان دو رکعتیں پڑھتے یہ فجر کی دو سنتیں ملا کر یہ رات کی تیرہ رکعتیں بن جاتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی صراحت ہے تو پیارے پیغمبر کا معمول زندگی میں گیارہ رکھتے تھا گیارہ رکھتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور یہی صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مختلف صحابہ کو جو مختلف مسجد نبی میں جماعتیں کرواتے تھے ان کو ختم کر کے ایک جماعت بنا دی مردوں کا امام عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو بنا دیا اور عورتوں کا امام تمیم داری کو بنا دیا اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھاؤ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد انہوں نے حکم دیا گیارہ رکعتیں پڑھانے کا تو سارے صحابہ گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری نبوی زندگی گیارہ رکعتوں سے زیادہ پڑھنا رات کی نماز یہ ثابت نہیں ہے خلافہ راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے تو ہم ہمیشہ خطبوں میں سنتے ہیں خیر الحدیع حدیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اللہ کے نبی نے ساری زندگی جب نہیں پڑھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ تو ہمیں بھی آپ کی تعداد سے بڑھ کر کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بہتر طریقہ یہ رسول اللہ کا ہے صحابہ کا طریقہ ہے تو انہوں نے بھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی بعض لوگ بیس رکعتیں پڑھتے ہیں اور ایک روایت پیش کرتے ہیں جو موضوع منکر روایت ہے انتہائی ضعیف ہے جس کو احناف کے بڑے بڑے جید محقق علماء نے بھی ضعیف تسلیم کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے تو صحیح ایک روایت بھی اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بیس رکھتے ہیں یا تئیس رکھتے ہیں پڑھی ہوں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہیے اسی پر اقتفاہ کرنا چاہیے ان کو لمبا کر لینا چاہیے رکعتیں بڑھانے کی بجائے اللہ کے نبی کے اتباع میں ہی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بلائی ہے اللہ سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عصوی حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے